میں پہلی بار پرف سے ڈکے پہاڑوں پر سورج کو گروب ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی سارا دن سنو ہائیکنگ اور مختلف سرگرمیاں کرنے کے بعد ایک ہی عرضو تھی کہ گرم گرم سوک، کھانا اور نرم بستر میں چاہے گا ایک کپ مل جائے تو زندگی سے اور کیا چاہیے کبھی کبھی آپ کو توقعات سے پڑھ کر بھی کچھ مل جاتا ہے مالم جب آپ پرف سے ڈکے پہاڑوں کے دامن میں گروب آفتا آپ کا یہ منظر دیکھنے کو مل جائے گا ایسا سوچ کر نہیں آئی تھی میرے چاروں طرف ڈلتے سورج کے مطلق مناظر تھے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس منظر کو کیمرے کی آنکھ مکیت کروں شام کے چھے بچ رہے تھے اور سورج تیزی سے گروب ہو رہا تھا ایک طرف بلندو بالا درختوں کے اوپر سورج کی البدائی روشنی درختوں کی ڈالیوں کو سنہرہ کر رہی تھی تو دوسری جانب برک پوش پہاڑ تامبی کی طرح دہت رہے تھے یہ منظر دلکش ہونے کے ساتھ ساتھ حیبتناک بھی تھا لمحہ بر کے لیے پہاڑوں کی چھوٹیوں پر نگاہ کی تو ایسے لگا جیسے کوئی آرٹسٹ پینٹنگ کر رہا ہوں ایک وسیق اینمس جو میرے چاروں طرف تاہتے نگاہ پہلا ہوا تھا یوں لگ رہا تھا کہ آج یہ مصور اپنی کرمات دکھانے کے موڈ میں ہے میرے ہر کلک کے بعد یہ ماہر فنکار کا اینمس پر برش کماتا اور پلک چپکتے ہی منظر تبدیل ہو جاتا میں ہر کلک کے بعد سوچتی کہ یہ فائنل ریزلٹ ہے لیکن یہ آرٹسٹ مسکراتا اور اگلے ہی لمحے نظارہ بدل جاتا معلم جب آکے ڈلتے سورج کو الویدہ کہتے ہوئے میں نے وشکی مجھے نہیں معلم کہ میری عارضوںیں کب بری ہوں گی بس یہ یقین ہے کہ ہماری دنیا میں کوئی چیز بری نہیں ہر چیز میں بلائی ہے اس لیے ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے موسیقی